دوڑا انکانٹر کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آئیے بتایا جا رہا ہے کہ اس انکانٹر میں آرمی کا ایک آفیسر شہید ہوا ہے حالانکہ یہ آپریشن اگر ہم بات کریں گے اس انکانٹر کی یہ کل سے شروع ہوا تھا زلہ ڈوڑا کے اثر ہرنی رامگڑ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کل سے انکانٹر چر رہا تھا لیکن دیر رات سیکیورٹی فورسز اور آتنگی کے بیچ جو ہے فائرنگ کا تبادلہ بند ہوا لیکن آج دوپیر پھر سے سیکیورٹی فورسز اور ملٹینٹس کا کانٹیکٹ ہوا جس میں جو خبر سامنے نکل کر آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک آرمی آفیسر جو ہے اس انکانٹر میں شہید ہوا ہے اور جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو پیار سنگھ ہے جو سیولین ہے اسے بھی گولی لگی ہے فیلال وہ پی ایسی اثر میں اسے شیفٹ کیا گیا ہے جہاں اس کا علاج چر رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے میں آپ کو بتا دوں زلہ ڈوڑا جو یہ اثر کا فارسٹ ایریا ہے کافی گھنے جنگل ہے اگر دیکھا جائے جو اکثار جو نالا ہے کافی یہاں پر چٹانے ہیں کافی بڑے بڑے نالے ہیں یہاں پر کیونکہ آتنکیوں کی طرف سے ابھی جو ہے فائرنگ جاری ہے دونوں طرف سے لیکن اس میں اگر دیکھا جائے جو انکانٹر ہے اس میں اے ایف ایم فور جو رائیفل ہے امریکن رائیفل جو وہ ریکاور ہوئی ہے اور چار آتنکیوں کے بیگ بھی یہاں پر سپارٹ سے ریکاور ہوئے ہیں اور اگر دیکھا جائے جس جگہ پر یہ انکانٹر ہوا وہاں پر آتنکیوں کے خون کے نشان بھی ہے اس سے ساب طور پر یہ لگ رہا ہے کہ جو آتنکی ہے وہ زخمی کی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور انہی گھنے جنگلوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے ویجوالس میں دیکھ رہے ہوگا کہ فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے تاور توڑ فائرنگ ہو رہی ہے کیونکہ کل سے یہ آپریشن چر رہا ہے آپریشن اثر جو کل سے چر رہا ہے سیگورٹی فورسز کو یہاں پر انفرمیشن ملی تھی کہ آتنکی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس ایریا میں پٹنی ٹاپ، سودما دیو اگر دیکھا جائے اس ایریا کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پر کھل سے ہی سرچ آپریشن شروع گیا تھا سیگورٹی فورسز، جمعہ کشمیر پولیس اور ایسو جی کی طرف سے اور ان آتنکیوں کی جب موجودگی کی خبر ملی تو پورے ایریا کو کارڈن ملیا گیا اور کل رات جو ملیٹنٹ سے جو آتنگواد ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا سیگورٹی فورسز کو لیکن دیر رات آتنکی موقع سے فرار ہوئے تھے لیکن اس کے بعد صبح اس آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا سیگورٹی فورسز کو اور مزید جو نفری ہے یہاں پر اس ایریا کو پوری طرح سے کارڈن میں کیا گیا تاکہ جو آتنکی ہے وہ یہاں سے بجنا نکلے حالانکی ابھی جو سامنے خبر آئی ہے اس انکانٹر میں ابھی ایک آرمی جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے آفیسر رینک آف جو جوان تھا وہ شہید ہوا ہے اور اس آپریشن اگر ہم بات کریں گے لگتار ابھی بھی دونوں طرف سے فائرنگ جاری ہے ایک بار پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہی وہ جنگل ہے سر کا ایریا ہے اور انہی جنگلوں میں ابھی انکانٹر چر رہا ہے آپ ویجولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے لگتار دونوں طرف سے حالانکی زلہ ڈوڑا کی اگر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ابھی تک سات سات انکانٹر جو ہے ابھی تک یہاں زلہ ڈوڑا میں ہوا ہیں سب سے پہلا جو انکانٹر یہاں ہوا تھا جس میں چھتر گلہ میں آتنگیوں نے سیکرٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوان زخمی ہوئے تھے اس کے بعد زلہ ڈوڑا کے کوٹا ٹاپ میں آتنگی اور سیکرٹی فورسز کے بیچ مدبیڑ ہوئی تھی لیکن وہاں سے آتنگی بجن کے لیے میں کامیاب ہوئے لیکن کچھ دیر بعد یعنی کچھ دنوں بعد ایک بار پھر وہاں کانٹیکٹ آتنگی اور سیکرٹی فورسز کے بیچ ہوا جس میں تین آتنگی جو ہے وہاں مار گرا دیئے تھے اس کے بعد پھر وہاں سرچ آپرشن چلایا گیا اور آتنگی اور سیکرٹی فورسز کے بیچ کانٹیکٹ ہوا فائرنگ کا کانٹیکٹ ہوا دونوں طرف سے لیکن رات دیر آتنگی پھر سے وہاں بجنکلے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد کچھ دن بعد پھر سے انہی جنگلوں میں سرچ آپرشن شروع کیا لیکن وہاں پر اگر دیکھا جائے اور بھگی میں وہاں انکانٹر ہوا تھا سیکرٹی فورسز پر ایمبوش لگایا گیا تھا ملٹنس کے دورہ لیکن وہاں پر جو سیکرٹی فورسز کا تقریباً چار جوان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اس میں ایک آفیسر رینگ کے جوان بھی تھا لیکن اس کے بعد اس ایریا کو اگر دیکھا جائے جو لالدرہون کا ایریا پوری طرح سے کارڈن ملیا گیا پورا سرچ آپرشن آج بھی وہاں جاری ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں زادان ایریا میں یعنی کاسیگڑ کا زادان ایریا ہے جب سیکرٹی فورسز ایک سکول میں ریسٹ کر رہے تھے اور اچانک آتا ہے کہ حملہ ان پر ہوتا ہے وہاں بھی دو جوان جو ہے وہ زکمی ہوئے حالانکہ اگر انکونٹرز کی بات کریں کہ لگتار آئے دن زلہ ڈوڑا میں یہ انکونٹرز دیکھے جا رہے ہیں لیکن سیکرٹی فورسز ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا یہاں پر ہے کیونکہ کافی گنے جنگل ہے آتا ہے کہ انہی گنے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ جنگلوں کی اگر ہم انہی جنگلوں کی کافی بات اگر ہم کریں گے کافی دنس ہے کافی گنے جنگل ہے چٹانے ہیں کیونکہ آتا ہے کہ انہی جنگلوں کا سہارا لے کر بچ نکر رہے ہیں ابھی تک لیکن آج جو ہے اگر دیکھا جائے دونوں طرف سے فائرنگ کا تمادلہ جاری ہے امید ہے کہ اس انکانٹر میں جلدی کچھ نیا اپڈیٹ سامنے آئے گا نیٹ ورک ایٹین کے لیے آتیف لون سامنے آئے گا آبی میں دوڑا کے اسی علاقے میں موجود ہوں یہاں جو آنتک وادیوں کے ساتھ مٹھ بیر جو ہے وہ سکیورٹی فورسیز کی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی ڈیپلائیمنٹ جو سکیورٹی فورسیز کی یہاں پہ کی گئی ہے علاقے کو کورڈنگ کیا گیا ہے رات کے وقت ہی یہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا تھا جب کونٹیکٹ اسٹیبیش ہوا تھا سکیورٹی فورسیز اور آنتک وادیوں کے بیچ میں اس کے بعد ایک آنتک وادی اس میں زفنی بتایا گیا ہے جبکہ ایک ہمارا آفیسر ہے سینہ کا وہ اس میں شہید بتایا گیا ہے اور ایسے میں بتا دوں کہ اس علاقے کو کورڈنگ کیا گیا ہے کافی دنس فورسٹ ہے اور یہاں پہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے موسم بھی ڈھلتا ہے اور دھوند ہو جاتی ہے ایسے میں سکیورٹی فورسیز کی سامنے چیلنجز یہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہاں پہ روشنی کم ہو اس سے پہلے اس انکاؤنٹر کو ختم کیا جائے اور یہاں اس علاقے میں جہاں بھی وہ آنتک وادی چھوپے ہوئے ہیں ان کو دھوند نکال کے ان کا صفائیہ کیا جائے سینئر آفشیرز جو ہیں سینہ کے پولیس کے وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں موکرے پہ اندردیش دیئے گئے ہیں ری سٹیٹیجز کیا گیا ہے اپنے اس آپریشن کو اور کوشش یہی ہے کہ آنتک وادیوں کو چند سے دھوند نکال جائے گا یہ پٹی ٹاپ کا جو فورسٹ رینج ہے اور دوڑا تک جو رینج ہے کافی فیلاو ہے اس کا اور ایسے میں کئی چانسی سوتے ہیں کہ کیسی ویجی سوتی ہیں ایسی نالے جہاں پہ آنتک وادی چھوپ سکتے ہیں لیکن ان کو جیدہ دیئے تک چھوپنے نہیں دیا جائے گا اور ان کو ڈھوند نکال کے ان کا صفائیہ کرنے کی کوشش میں اس وقت سکیورٹی فورسٹ لگے ہوئے ہیں کیامرمن آشو کے ساتھ واجند ویر نیوزیٹین دوڑا آسر